غالب کو بابا میں مرنا پسند نہیں تھا وہ بابا میں نہیں مرے میرا پہلا مضمون نقش جمیل پر ایک نظر علامہ طالب جہوری نے جب اپنے امرسیہ پہلا کہا تو اس کے اندر ایک مصرہ ہے دین و عدب کی بیچ کی سرحد ہے دوستو تو میں نے اپنی جو پہلی کتاب لکھی وہ جدید اردو مرسیہ باہر سے ذاکرین نہیں آتے تھے علی لنگر پالی میں مرسیہ کے مجالس ہوتی تھی کہ جدید اردو مرسیہ کے بانے مرزا آج ہے جوش ملی حبادی اور جمیل مذہری جنہوں نے واضح تیاسی رد عمل دیا ہے برطانوی حکومت کے خلاف مذہب کے لحاظ سے تشکیق کا اظہار کرتے رہے ہیں جوش بھی کرتے رہے ہیں جمیل مذہری بھی کرتے رہے ہیں اور جمیل مذہری نے کہا کہ شرک ایک شکل اسی جذبہ گمراہ کی ہے بادشاہوں کی یہ دنیا نہیں اللہ کی ہے کہ اردو نے جو تنقید ہے وہ دراصل قابل اعتناء نہیں ہے اس میں مبالغہ بہت تھا جوش کا کہنا تھا کہ مضمون سے الفاظ کا سفر کے بجائے ہمارے شعروں نے الفاظ سے مضمون کے طرف سفر کیوں اختیار کیا دیکھیں طرح میں سلام کہا اور سلام پلگاری میں نے شروع ہی کی تھی علامہ طالب جہری اللہ مقامہو کے حکم سے تنقید نگاروں تنقیدی مسائل اور تنقید کتابوں کے اوپر میرے مضامین جمع ہیں یہ دوسری کتاب ہے یہ کہ جوش نے بڑا ربائی لکھنے والا اور جو زبان میں نہیں ہے جوش صاحب میں ٹوک گیا مسررت نہیں مسررت تو جوڑ صاحب کا انٹریو بھی میں نے لیا تھا اب اس نوعبت پر پہنچی ہے کہ میں ایک صاحبہ نے سرگوزہ یونیورسٹری میں مجھ پہ انفل کیا ہے کیسا عذاب اور کہاں کاف اشارے قبر یہ بات اس سے کہہ جو تجھے جانتا نہ ہو تو جوش مولوی تھے اب وہ مشکک ہو گئے میری کتاب جامع کراچی کے مرکز مطالعہ پاکستان سے چھپی تہذیب و تخلیق اب یہ اس کا پر نے نیا ایڈیشن مرتب کیا خیابان کے نام سے اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اردو مطالعہ پاکستان کا چولی اضامن کا ساتھ ہے اے بائے اگر مارز اظہار میں آئے یہ بھی تنقید پر تنقید ہے تاب سخن کے طرح یہ بھی تنقید پر تنقید ہے فرق کیا ہے کہ فیض احمد فیض نے اس انبان سے کہ کشمیر کا تصویہ کشمیر کے عوام کی رائے کے مطابق ہو یعنی راجہ کے رائے کو اہمیت نہ دی جائے جاہ زہیر نے پاکستان کی ضررمین پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہر ایماندار شخص یہ چاہے گا کہ کشمیر کا الہاق ہندوستان سے ہو فیض صاحب صدارت کر رہا تھے پہلی بار فیض صاحب کو دکھا تو انہیں یہی غزل پڑی تھی اور اس کا یہی شیر پڑا تھا اسی طرح سے کہ ان کی نظر میں کیا کریں پھر کہا ہے ابھی رنگ جتنا لہو تھا سر پر قبع کر چکے ہیں ہم تو جب بھی دو مور کی پکار امریکہ سے آتی ہے تو مجھے فیض صاحب کا یہ شیر رہا داتا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھیں بی بی میں آپ سے تھیسس مانگوں گا نہیں کہ دکھائیے کہ آپ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے تو آپ کے ذہن میں جو آئے آپ کی اپنی جو رائے قائم ہو وہ میرے بارے میں قائم ہو جو صاحب کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہ مارکس کے اوپر انہوں نے نظم لکھے اسلام اے مارکس ایدانہ ایراز منکرے دارائیے عرش بری اولی پیغمبر فرش سمی لیکن در اصل وہ بائیں بازو کے ہوتے ہوئے بھی مارکسسٹ نہیں تھے تو جمیل مزین نے کہا سچ ہے کہ وہ ہیں ہم سے زیادہ متردد سچ ہے کہ وہ ہیں ہم سے زیادہ متردد لیکن یہ تسلی تو انہیں ہے کہ خدا ہے فتبہ آ گیا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو کشکا کھیچا جہر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا بد پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں معتقد کون ہو میر ایسی مسلمانی کا بد خانے کا اب رخ ہے ماہر کعبے کا درباز کہاں ہے تو کیا ہم ایسے پاگل ہیں کہ یہ شیر ہم کوٹ کریں کہہے کہ نعوذ باللہ مولانا محر قادری کی ایمان میں خلال ہے بھائی جو شیر میں مزامین کہے جاتے ہیں تو وہاں جون نے جون علیہ نے دو شیر سنائے خدا نہیں ہے تو کیا حق بھی چھوڑ دیں اے شیخ غزب خدا کا ہم اپنے امام کہنا رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم آج میں جو ہوں وہ دوبارہ پروفیسر محمد رضا قاظمی صاحب کے گھر پر موجود ہوں اور آج جو ہے وہ ہم لوگ انگ سے ارڈو لٹرچر کو پر بات کریں گے جدید مرسی کو پر بات کریں گے امیر انیز مرزا دبیر مرزا غالب اور جو شمیلی آبادی کو پر ان سے گفتو کریں گے آئیے ملتے ہیں جناب پروفیسر محمد رضا قاظمی صاحب سے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رضا قاظمی ابن مصیر رضا قاظمی ہے میں انیس سو پیتالیس کو شہر بمبئی میں پیدا ہوا چونکہ اس سال جون کا مہینہ لے لیے کتنا بھاری پڑا ہے ایسی ایسی ہستیاں اٹھ گئیں جن میں عذاب کے شعبے کے بھی لوگ تھے شیر کے پڑھ تھے کتنا نام لوگ اللہمہ طالب جہری اٹھ گئے تو یہ ایک وبا ہے غالب کو وبا میں مرنا پسند نہیں تھا وہ بمبار میں نہیں مرے کہ اپنے عامال جو بد ہیں ان سے توبہ کرے جو عامال لیکھ سمجھتا ہے اس میں اضافہ کرے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اس لئے غالب نے جو ایک شیر کہا ہے منقبت کا میں دوسرا مصرہ نہیں سناوں گا آمدن یعنی ہمارا انسار پالنے والے کی مغفرت اپنے عامال پر نہیں ہے کہ ہم اپنے عامال پر بھروسہ کرنے کے یہ ایسے ہیں جو مجھے جنت میں لے جائیں گے تو میں نے دیکھا میں نے لکھنا تو شروع کیا انیس سو ستر ہی کی دہائی میں میرا پہلا مضمون نقش جمیل پر ایک نظر فروری انیس سو ترسٹھ کے نگار میں نیاز پرچہ پوری نے چھاپا تھا اور سن دو ہزار میں مجھے نیاز اور نگار ایوارڈ برائے ارتو تمخید ملا تھا وہ دوسرے قبرے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں ہے تو ایک بات یہ ہے کہ میں اتنے بڑے لوگوں سے واسطہ رہا ہے بچپن سے ہی میرا بچپن تھا تو بمبئی میں بہزاد لکنوی اور مجھے جائے تھے کہ مجھے ملوانی کے لیے بابا کرشن چندر کے ہاں لے گئے تھے ابھی بھی ہلکی سی تصویر بے ذہن میں ہے راجندر سنگھ بیدی ہمارے ہاں ایتھے میرے ملے بھائی مرہوم اور نرندر سنگھ بیدی ہم جماعت تھے اس لئے عدب کے علاوہ بھی ایک تعلق تھا عدبی محل تھا کل کتے گیا تو وہاں اللامہ جمیل مذہری رضا مذہری پربیر شاہدی نتنی لالویشی ابھی کل میں نے فیس بک پر دیکھا کسی صاحب نے اپلوٹ کیا عباس علی خان بے خود پر پڑھا لیتا ہے غالب کو نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں تو وہ جو بیان کر رہے تھے وہ ان کے شاگت تھے مجموع میں میرے خواہ سے کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ عباس علی خان بے خود کون ہے ان کے مجموع کا نام جامعہ بے خودی تھا یہ کیا تھا تو میں نے فوراں لکھا کہ بھائی ہم انہیں بابا کے میرے روزانہ کے ملنے والے تھے رضا مغری پربیر شاہدی عباس علی خان بے خود نتنی زال بہشی جنہوں نے میرے بارد کا اداد کیا جب ہم دھاکہ میں آئے تو پھر میرا ہی سمجھے کہ نزی صدیقی کلیم شاہ سرامی وغیرہ کے ساتھ ساتھ رہا میرے اسازہ میں اجاز وفق اجاز تھے پروفیسٹر ساتھ منیر تھے ایک وال عظیم تھے جیتنی بڑی بات اور والد جو ہیں اب ضعیفی کے بنا پر وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گئے ابھی جن کو ذرا دہلوی کا انتقال ہوا ہے میرے سب سے بڑے بھائی سری جعفر ازا کاتھی سے ان کے بڑی قریبی دوستی تھی اور ایک بار جو یہاں آئے تھے وغالی بلائلوی میں تقریر ہوئی تھی تو ان دونوں میں تجدیدیں ملاقات ہوئی تھی بہت بہتر ہے ملاقات مسیح اور خضر کے ساتھ سے تو سمجھئے کہ ایک چیز تھی اچھا ساپ عدب ہے علامہ طالب جہوری نے جب اپنے مرسیہ پیدا کہا تو اس کے اندر ایک مصرہ ہے دین و عدب کی بیچ کی سرحد ہے دوستو تو میں نے اپنی جو پہلی کتاب لکھی وہ جدید اردو مرسیہ پہلے سے لکھ رہا تھا یہ 1981 میں یہ کتاب آئی جب لکھنا شروع کیا تھا تو اس وقت سارے اس کے احقابر زندہ تھے نسیم نجم رضا جوش مزہری ظاہر اور سبزر ڈاکٹر سبزر ہوتا ہے بڑے خدماتیں مگر چھپنے گئی تو اس وقت آلی رضا بھی جا چکے تھے جمیل مرسری بھی جا چکے تھے زائر صاحب جا چکے تھے بہت پہلے سبزر صاحب بھی جا چکے تھے تو بہرحال یہ ایک کتاب تھی بچپن سے ہم محرم میں جاتے تھے اپنی بستی میں تو وہاں میر انیس میر بہید اور تعاشق کے مرسیے پڑھے جاتے تھے باہر سے زاکرین نہیں آتے تھے علی لنگر پالی میں مرسیے کے مجالس ہوتی تھی اور ہر سال ہر جگہ کونسا مرسیہ یا کس شائر کا مرسیہ پڑھا جائے گا یہ مقرر تھا تو میں قبل سے کہ حکیم عباس علی صاحب نبیر باقر علوم میرے اتعلیق بن کر کے بمبئی تھے ان سے اردو میں شدبط کچھ حاصل کرتا تو مرسیے میرے شعور میں داخل ہوتے رہے اور اتنا علم مجھے مرسیہ کے بارے میں تھا اردو مرسیہ کے بارے میں اردو کے کسی اور سندھ کے بارے میں نہیں تھا تو علامہ جمیل مذہری نے وہاں سے مجھے خط لکھا کہ تم مضمون نہیں لکھو تم اس کو ایک تھیسس کا موضوع بناو خیر تھیسس میں کہ آپ تو میں خیر تھیسس کے سپرویزن کرتا ہوں وہ اس کے میں لازمات نہیں جانتا ہوں اور ایک لاہور کے سکولٹر نے عبادلللہ اختر صاحب انہوں نے بڑی قریص انقید کی اور ملکل صحیح بجائے کہی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پیہ ڈی چیسس تو پیہ ڈی چیسس میں جو نقائص نہیں ہونے چاہیے تو وہ اس میں تھے مگر میں نے اس کی نحسے نہیں لکھا تھا تو بروشر میں میں نے ان کی پوری رائے رکھی ہے اس کو دو انیسویں صدیز میں مرسیہ کو صرف اس بات کے لیے نہیں رکھا گیا کہ لوگ گریہ کریں اور مذہبی جذبات یہ اس وقت کے حالات کے خلاق جو شاعر کا ضمیر کہہ رواتا ہے اسے بھی مرسیہ نے سامنے پہنچایا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میر انیس کا ایک مرسیہ ہے کہ جب شاہ کو محلت نہ ملی توفہ حرم کی اس میں انہوں نے بطور احام جو کوفے میں غدر کے دوران واقعات ہوئے غداری کوفہ میں جو واقعات ہوئے اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لکھنو کے غدر کی تصویر آجاتی تھی تو انہوں نے وہ سیتہ پور چلے گئے تھے اٹھارہ سو ستاون میں اور جب تک کہ معاملات ٹھٹ نہیں ہوئے وہ نہیں پسند کرتے تھے سلطنت سلطنت کی عوض کو بگے جب انگریز قابض ہوگئے میرانیس نے بھی کہا کہ جوا کی ربائی ہے کہ جوڑی ہوئی سلطنت کو آباد کریں اللہ چاہتے تھے اللہ چاہتے تھے اللہ چاہتے تھے اللہ اس کو بیوبارہ آباد کر دے تو اس کا پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے جدید مرسیہ اور میرانیس یہ آج کل کے میرانیس نمبر میں بھی چھپا تھا میرانیس اس کے بعد مرزا عوض آتے ہیں یہ دبیر کے بیٹے ہیں جتنے روایتی دبیر تھے اتنے انقلابی عوض تھے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے جو رسمی اناثر ہیں رضیف و قافیہ کیا شاہ ہے جانتے ہی نہیں یہ شاہ ہزادے تلاخت زبان کی دکھلا کے گئے جہاد قائل صفوں کو پربا کے اور ہم سب ہے کاش جہنم ہی میں جاتے مولا آپ قربت کبھی سر نہ کٹاتے مولا وہ اپنی زبان میں پڑھنے کے لیے خاصی قومی اناثر کو انہوں نے مرسیہ میں شامل کیا اس لیے میں نے کہا ہے کہ جدید اردو مرسیہ کے بانے مرزا عوض ہے اس کے بعد ظاہر ہے جوش ملی حبادی کا نام آتا ہے میں نے دو آدمی یہاں پہ ہیں اس میں جوش ملی حبادی اور جمیل مرسیہ جنہوں نے واضح تیاسی رد عمل دیا ہے برطانوی حکومت کے خلاف جمیل مرسیہ جیل بھی گئے تو اڑھتے کے کہ کیا ہے وہ شکت ایک شاعر ہے جس کو انگلیزی میں سکیپٹک کہتے ہیں مذہب کے لحاظ سے تشکیق کا اظہار کرتے رہے ہیں جوش بھی کرتے رہے ہیں جوش بھی کرتے رہے ہیں وہ دونوں مرسیہ بھی لکھتے رہے ہیں اور مرسیہ میں قومی آزادی کے جذبے کو وہ محمیز کرتے رہے ہیں یعنی انہوں نے ایک قومی نظم بنایا مرسیہ کو اور جوش داہری شاہب کہتے ہیں کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اور جمیل مذہری نے کہا کہ شرک ایک شکل اسی جذبے گمراہ کی ہے بادشاہوں کی یہ دنیا نہیں اللہ کی ہے تو یہ ایک مذہبی سنسلے جو ایک بلباو للکار آرہی تھی وہ آرہی تھی اور ترقیب پسند مرسیہ اور نگاروں میں دو اور شخصیت کا میں نے نام لیا کہتے ہیں ان کے مختصر مرسیہ ہیں چھوٹے ہیں فیض احمد فیض اور علی سطح چاہبری اس لیے کہ ایک مکتب کے بارے میں آپ لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے نو کلاسیہ کی مرسیہ میں سید علی رضا رسیم امروہی نجم آفندی زائر سیتہ پوری ڈاکٹر سید سبد الرسید اور علامہ طالب جوہری پر ابواب شامل کیے ہیں اس وقت علامہ طالب جوہری نے ایک ہی مرسیہ کہا تھا وجود باری پر وہ واقعہ جو ایک عبدی چیخ بن گیا ہر چیز استیار اے امید و بیم ہے اس پر یہ ادیا ہے کہ عالم قدیم ہے دیکھیں ہم قدیم کہتے ہیں اردو بابانی پرانے کے استلاحاں قدیم کہتے ہیں ایٹرنل کو جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو خاصی فلسپیانہ مباحث تھی ان کا مرسیہ اس قدر منفرد تھا کہ مجھے ان سے ذاتی رابطہ ہوتا نہ ہوتا مضمون کا تقاضہ تھا ان کے مرسیہ کا تقاضہ تھا کہ جدید اردو مرسیہ پر ان پر الہیز آباد قائم ہو سوہ میں نے کیا کتابیں آنی شروع ہوئیں زنیر اختر نقوی کے اردو مرسیہ پاکستان میں اور ڈاکٹر ہلال نقوی کی تھیسس ہے بیسویں صدی اور جیدی مرسیہ ان کی پیہ جی کے تھیسس ہے اصل دوریب صاحب کی ایک کتاب ہے اردو مرسیہ کے نہیں ایک اور کتاب بھی حال میں آئی ہے دیکھیں ہم لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں مگر دیکھئے کہ ایک جسے کے جو خدمات ہیں ان کا ذکر جو ہے لازمی اور واجب لانتے ہیں اس لئے کہ رائے کی اہمیت نہیں ہے آدمی کے کارنامے کا ذکر چاہیے کہ آئندہ کی نسلیں آزادانہ طور پر انہی مر کتابوں سے اپنی دوسری رائے قائم کر سکتے ہیں افسوس یہ ہے کہ جب میں جدید مرسیہ لکھ رہا تھا اس وقت یہ بحث تھی کہ جدید مرسیہ کا بانی کون ہے کوئی کہتا تھا جوش کوئی نسیم صاحب کا نام لیتا ہے کہ انیس سو تیس میں مرسیہ آیا میں نے کہا کہ جدید مرسیہ کے بانی مرزا آج ہیں جوش صاحب کے لئے بھی وہ ایک دیکھیں مرسیہ سے باہر آپ کے یہاں جو روایت سے وہ اقدم اقبال کے یہاں آگئی قاپ لے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین افتدہ ہے اس باعث تو یہ جو شیری ورثہ آ رہا تھا واقعی کربلا کے حوالے سے وہ کلاسیکی مرسیہ اور جدید مرسیہ کے درمیان رب کا ذریعہ بنا یعنی اقبال کا بھی جدید مرسیہ پر بالواصلہ صحیح ایک بہت ہی اثر اور نفوز رہا ہے ٹھیک ہے صاحب اب جدید اردو مرسیہ ظاہر ہے کہ یہ مرسیہ پر میری ختم نہیں ہوا اس کے بعد سے میں نے اور مضامی لکھنے شروع کیے میں فکشن گروپ کا رکن ہو گیا جو علی حیدر ملک کے گھر پر بیشتر ہوتی تھی علی حیدر ملک شاہی بزر یاور امان کچھ لوگ ابھی ہیں ان کا آپ کو مل جائے گا مارز زہاد کے نئے ایڈیشن میں نام اس کے بعد میں نقادوں پر لکھنے لگا تنقید پر تنقید آپ اس کو میٹا کرٹیسزم کہیں یہ جو کچھ کہیں چونکہ دو کتابیں اس سے پہلے تھیں ایک کلیم الدین احمد کی اردو تنقید پر ایک نظر اور ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کے اردو میں تنقید دونوں میں یہ لکھا تھا کہ اردو نے جو تنقید ہے وہ دراصل قابل احتنا نہیں ہے اس میں مبالغہ بہت تھا لیکن بنیادی طور پر جب مقابلہ کیا جائے تو مجھے محسوس ہوا کہ بعض باتیں کلیم الدین احمد کی یہ بعض باتیں محمد احسن فاروقی کے ذریعے صحیح ہیں بہر حال تو کونٹروورشل کون تھے اختر حسین رائی فوری چونکہ وہ تدک پسند تحریک کے بانی تھے سب سے پہلے انہوں نے افادی عدب کے اوپر افادی عدب کے نخترین عدب تھی ایک مجموع لکھا تھا 1933 میں چھپا تھا عدب اور زندگی اور ان کے مجموع مضامین عدب اور انقلاب میں آیا اس کے بعد ان کی دوسری کتاب آئی ہندوستان میں سنگ امیل تھی کچھ اضافوں کے ساتھ پاکستان سے روشن مینار کے نظام شاپی اس کے بعد رسالہ اردو اور انگابال جو آج یہاں اردو نکلتا اس کا پیش رو اس پر ان کے تفسیریں تھے اختر حسین رائپوری کے نظریاتی چنقید ہے عملی چنقید تھی ان سب کے اوپر میں نے دو مضامین لکھے اس کے بعد قلیم الدین احمد تھے دوسرے سیرے پر وہ بھی اختر حسین رائپوری کے طرح اردو کے کلاسیکی سرمایے بلکہ غزل کے بہت مقالف تھے لیکن بحیثیت مجموعی وہ ناقابل اتنا نقاد نہیں تھے بہت باثر اور بارسوخ نقاد تھے اور انہوں نے میری تنقید ایک بازید میں لکھا کہ اگر میں ہر چیز لکھ دی ہوتی غلط کے خلاف نہ لکھا ہوتا تو یہ طوفان بڑپا نہ ہوتا تو یہ بات صحیح ہے جوش بھی مقالفت غزل کے بہت سے لوگ جوش کا کہنا تھا کہ مضمون سے الفاظ کا سفر کے بجائے ہمارے شعران نے الفاظ سے مضمون کے طرف سفر کیوں اختیار کیا دیکھئے میں جا نہیں سکا کل رات مسالبہ تھا اس سالے ثواب کے لئے ہر علامہ طالب جوہری علامہ مقامہو کے لئے سلام میں نے کہہ دیا طرح پر سلام تھا یہ ایک روایت ہمارے ہاں ہے کہ آپ طرح کے اوپہ کہے اور تو پہلی بار زندگی میں اتنی بہاریں اور اتنی خزان دیکھنے کے بعد پہلی بار میں نے طرح میں سلام کہا اور سلام پلگاری میں نے شروع ہی کی تھی علامہ طالب جوہری علامہ مقامہو کے حکم سے دیکھیں دو چار شہر تو ان پر جو سامنے تو ہے نہیں میں سناتا ہوں کہ یہ ہے وہ علامہ صاحب کے لئے میں نے کہا تھا تھی غزالی سے سوا محکم دلیل حجت الاسلام طالب جوہری وحدت ملت کی خاطر کس قدر سہ گئے آلام طالب جوہری پیش رو ان کی حدیثِ کربلا جو ان کی کتاب ہے حدیثِ کربلا پیش رو ان کی حدیثِ کربلا اے خوشہ انجام طالب جوہری کیا ہے ہے علم عباس کا سایہ فگن یہاں کریں آرام طالب جوہری اور سلام کی طرح تھی انہی کا مثلہ تھا یہ شوقیں میرا میری پیچھان نہیں ہے تو اس کے بھی ایک دو شیر مجھے کہہ کے رکھے تھے ہم نے کہ ایک لمحہ تبسم کا طلب جانے سے پہلے ہے ایک لمحہ تبسم کا طلب جانے سے پہلے از غر کو کہو طفل وہ نادان نہیں ہے از غر کو کہو طفل وہ نادان نہیں ہے تو اب چونکہ یہ طرح کا شیر ہے کر رات مجھے پڑھنا تھا اپنی عزالت کے سبب میں وہاں نہیں پہنچ سکا طرح میں اسلام کہنے کے باوجود اتنی قدیمی بھئی مراسم ان کی طرف سے ہوتے تھے نا دیکھیں حیثیت ان کی تھی میں کیا تھا ان کے سامنے میں تو ان کی کفبرداری کرکے تھوڑا سا علمی دنیا میں متعارف ہوا تو اب علالت ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑتی اور یہ علالت جو بابا کی صورت میں آگئی ہے یہ اور تکلیفت ہے سماجی دوری ہے دل کی دوری ہوگئی ہے کیا کریں تو اس میں ممتاز حسین پہ ہے ممتاز حسین کی کتاب لقدے ہار پائی تھی میں نے ان کی زندگی میں وہ بزمون لکھ دیا تھا لیکن افسوس کہ 1992 میں اکثر حسین رائپوری ممتاز حسین دونوں یہاں سے چلے گئے اور وہ شائع ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا اب ایک چیز جو آپ کو میری کتابوں سے بلکل پتا نہیں چلے گی مگر اس لئے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اردو کے جن نقادوں سے مجھے زیادہ قربت رہی ہے ان میں سرے پہرست ہیں پروفیسٹر مجتبہ حسین میں گھر پر جاتا تھا بھئی میرا میری جوانی کا دور تھا تو بچے شور کرتے تھے دادا کے دوست آگئے ہیں دادا کے دوست آگئے ہیں تو ہے یہ کہ بعض اوقات کسی پر آدمی نہیں لکھ پاتا دیکھیں صرف مشک سے نہیں ہوتا بہشت کلکتنی کا شید ہے فروغِ طبِ خداداد اگرچہ تھا بہشت ریاض ہم نے ریاض کم نہ کیا ہم نے قسمِ فن کے لئے اب یہ واقعہ بتاتا ہوں ہم لوگ جناب جعور حسین صاحب جو کہ مانی نیوز کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے بہت اچھی انقلابی شاعر بھی تھے ان کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے مشتبہ حسین صاحب آ چکے تھے میں آ چکا تھا سہر انساری آ چکے تھے اور عزیز حامد مزینی کا انتظار ہو رہا تھا تو مشتبہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم مزینی پر کیوں نہیں لکھتے ہیں میں نے کہا مشکل کام ہے کہ مشکل کیوں ہے وہ صاحبِ طرز ہے آپ نے کہا بعض طرز سامنے کی ہوتی ہے وہ اتنا ہی میں کہہ پایا تھا کہ مدنی صاحب سرشیب لے آئے اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں رہ گئی مدنی بہت ہی عالی شاعر ہیں زبان سہل ہونے کے باوجود وہ ایک مشکل شاعر بھی ہے کیونکہ جس قسم کے جذبات و احساسات کو وہ آپ کے سامنے پہنچاتے تھے ایک نقاط کیلئے ایک پڑھنے والے تک پہنچانا بڑا مشکل ہے تو جو لکھ سکا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جو نہیں لکھ سکا دیکھیں اب یہ ہے تاب سخن اس میں تنقید نگاروں تنقیدی مسائل اور تنقید کتابوں کے اوپر میرے مضامین جمعائی ہیں یہ دوسری کتاب ہے مرسیہ کے بعد سے جنزی زودو برسیہ کے بعد سے تاب سخن آئی اس پر تنقید پر تنقید ہے یہ آئی انیس سو چورانوے میں یہ بھی مکتب ایدب کے طرف سے آئی تھی اس کے بعد جناب انیس سو پچانوے میں جوش ملیہ آبادی کی ست سالہ سالگرہ منائی گئی یہاں کراچی میں ہیدر آباد میں تو میں نے اس حضاب سے یہ کتاب لکھ کے رکھی تھی یہ میرے بہت عزیز دوست محمد رضا نقید ان کے بڑے بھائیتے سفیر رضا نقید انہوں نے چھایا کی تھی یہ پہلا ایڈیشن ہے اس کا اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے وجہ کیا ہے کہ جب پہلا ایڈیشن لکھ رہا تھا تو ہوا یہ کہ بہت سے اندوانہ جوش صاحبہ میں نے چھوڑ دی ہے مثلا یہ کہ جوش نے بڑا ربائی لکھنے والا اردو زبان میں نہیں ہے لیکن مجھے یاد تھا کہ بمبئی میں جب خیابان نکلتا تھا میری مرہوما بہن ایڈیشن کرتی تھی ان صلاح میرے بڑے بھائی کرتے تھے تو اس کے لئے میرے والد زیور انساری سے کہا کہ آپ جوش کی ربائیات پر مضمون لکھئے تو چائے آ گئی انہوں نے ایک سگریٹ سلگایا اور پینسل لے کر کے پینسل برداشتہ کلم برداشتہ انہوں نے وہ مضمون لکھ دیا جوش کی ربائیات جو ان کے مضمون مضمین زبان و بیان میں بھی شامل ہے جو انیس سو انسٹھ میں آیا وہ میرے گھر میں میرے والد کی ایمہ سے لکھا گیا تو چونکہ میں جوش پر لکھ رہا تھا احتراماً میں نے ربائیات جوش پر اس وقت نہیں لکھا اب جب یہ جشن منانے کی باری آئی تو مجھے کوئی اور مضمون سو جا نہیں تو پھر میں نے وہاں حیدرباد میں ایک سیشن ہوا تھا تو وہاں جا کر میں نے ربائیات جوش کے اپنا پر پڑھا جو نئے ایڈیشن میں شامل ہے پہنچ سی چیزیں اس میں ہیں عرفانیات جوش ہیں جوش کی ایک نظم ہے ایک یاد اور صدا پہلوں اس کے تین ورژن ہیں تینوں ورژن کو کمپیر کر کے میں نے جوش کے اس طوبے کرام کو طرزِ اظہار کی قدید حاصل کرنے کی کوشش کی جو مغرب میں کیا ہو رہا تھا سٹرکچرلیزم آیا پھر پوسٹرکچرلیزم آیا ڈیکنسٹرکشن آیا اور انیس سو چھ آنوے میں جو نیا ایک اور آیا جس کو کہتے ہیں سٹائلسٹکس میں نے جوش کا اسلوبی متعلیہ کیا ہے تو کانسوننٹ سے واؤلز چیک کر کے نہیں میں نے دکھایا ہے کہ ایک شاعر ایک نظم کے تین ورژن دیتا ہے تو جو تفضیلی کرتا ہے وہ تفضیلی کیا جواز رکھتی ہے اور تفضیلی بہتری کی طرف ہے یا کمتر ہو جاتی ہے تو ایک بار میں نے جوش صاحب کے سامنے پوچھا ان سے پوچھا کہ آپ کا مسرا ہے دیباچائے ماتم کو مسررت نہیں کہتے تو جوش صاحب میں ٹوک گیا مسررت نہیں مسررت تو سوال کا جواب میں نے نہیں ملا بہرحال اصلاح ہو گئی تو جوش صاحب کا انٹرویو بھی میں نے لیا تھا جوش صاحب کے پاس جاتا بھی تھا جیسے آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پر اب آ گیا ہے جوش پر میرا انٹرویو کہ کتاب ان کی ملتی سے آرٹوگراف کرانے پہنچ جاتا تھا ان کے نصر اور نظم اور شخصیت کے اوپر میں نے خطوص جوش ملی حبازی کے خلاف پر کرنے کے خلاف کہ کسی کے ذاتی خطوط ہوتے ہیں آپ اس کے اجازت کے بغیر انہیں شائع نہیں کر سکتے ہیں میں دیکھیں اگر حسی مزاق کروں گا تو میرے شاگردوں کا تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص حسیب ہستا بھی ہے لطیفے بھی سناتا ہے لطیفے سے لفت سندوز بھی ہوتا ہے مگر میرے بچپن کے جو ساتھی ہیں ان میں بہت سارے اسازہ بھی ہیں ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم لطیفے باتی بھی کرتے ہیں شیر بھی سناتے ہیں کچھ گانوں کی اور موسیقی کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں فلموں کا تذکرہ کرتے ہیں میں غیر رسمی گروہ میں چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں اب میری ان چیزوں کو کوئی لے کر چھاب دے میں اجازت دے دوں تو اب بہاں اب لیکن اردو تحقیق میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بغیر کہ جتنے اہم انوانات تھے یا خصیات تھے وہ صرف ہو گئے پہ جوش کے اوپر کتنی چیزیں آگئی جگر پہ تھیسس آگئی مجنو گورپوری پہ تھیسس آگئی مجتبہ صاحب پہ ملتاز حسین صاحب پہ ایسے آ رہے ہیں اب اس نوبت پہ پہنچی ہے کہ میں ایک صاحبہ نے سرگوزہ یونیورسٹی میں مجھ پہ ایمفل کیا ہے زندہ شخصیات پہ وہ ایمفل اور مردہ شخصیات پہ پہ پی ایس جی کی اجازت ملتی ہے اب میں نہیں جانتا ہے یونیورسٹی اف سرگوزہ والی مجھے زندہ سمجھنے میں حق بہ جانب ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اس عمر میں مجھے ذرا سا شبا ہے میں گوشہ نشینی سے گور نشینی تک جانے والا ایک بندہ ہوں اور چیز سے میں نے مقالب کا مصرہ پڑھا آمال ایسے نہیں ہیں کہ میں بہت اتمنان سے چلا جاؤں آمال بہرحال بہت اچھے بھی ہو حج بھی کیا ہو زکاعت بھی دیا ہو بہرحال ایسے نہیں ہوتے کہ آدمی اس طرح سے چلا جائے لیکن میں ایک زمن میں جوش ملیح آبادی کا ایک غیر مضبوع شیئر سناتا ہوں ان کے کسی مضبوع کلام میں نہیں مگر انہوں نے ایک مشاعرے میں پڑھا تھا جس میں جناب سبا اقبر آبادی بھی موجود تھے سبا اقبر آبادی کو وہ شیر یاد رہ گیا تھا جوشت آپ اپنے مضبوع میں انہوں نے وہ شیر لکھ دیا اس کو آپ سن لیجئے وہ شیر یہ ہے کہ کیسا عذاب اور کہاں کا فشاری قبر کیسا عذاب اور کہاں کا فشاری قبر یہ بات اس سے کہہ جو تجھے جانتا نہ ہو تو دیکھیں یہ داگ جیسے ہوں کا شیر ہے مگر دیکھیں کہ جوشت آپ اولاں مولانا جوش ملیح آبادی ہوا کرتے تھے اور اقبر الہ آبادی نے بھی جو پہلے مجموعے کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پتہ الہی کو خوب نظم کرتے ہیں تو جوشت مولی تھے اب وہ مشکک ہو گئے بہرحال جوشت صاحب کیونکہ اس بیسوی صدی جو گزری ہے اس کے میعارات کو اس کے پسند ناپسند کو مقبولیت کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ایک بہت قلیدی شخصیت تھے اور میں نے ضروری جانا کہ اپنے زمانے میں رہتے ہوئے جوش پر میں کام کروں اور الحمدللہ اس کا دوسرا ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ گیا ہے اب میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کے لحاظ سے کتاب دیکھیں مگر ایک ہے میری کتاب جامع کراچی کے مرکز مطالع پاکستان سے چھپی وہ ہے تہذیب و تخلیق اب یہ اس کا پہنے نیا ایڈیشن مرتب کیا ہے خیابان کے نام سے اس میں اس کتاب کے مضامین بھی جا رہے ہیں اور بہت سارے جو اخبار جنگ میں میں نے تاریخی اور سیاسی موضوعات پر مضامین لکھے وہ بھی شامل ہیں چونکہ یہ جیسے عربی اور علوم اسلامیہ کا ہے ایک چھوڑی ضاون کا ساتھ ہے اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اردو و مطالع پاکستان کا چھوڑی ضاون کا ساتھ ہے تو اس میں قدیم شورہ ہیں مطالع پاکستان کے اوپر مضامین ہیں اور پھر جدید شورہ ہے پیسے وہ شروع ہوتا ہے پھر میں نے ایک پسل رکھی ہے ذرافن نگاروں کے اوپر پسلس بخاری شوکت حضی شفیق و رحمان شفیق و رحمان سے مجھے ملاقات بھی بہت رہی ہے بہت تو کیا دو بار ملاقات رہی ہے خطو کے دابت رہی ہے تو ان پر دو مضامین ہیں افثانے میں آ جائیے تو باقیات بیجی سے شروع کیا تھا میں نے ایک دیباچہ لکھا تھا دو سپہ کا شاہستہ اکرام اللہ کے افثانے سے کوشش نا تمام اس کا دیباچہ لکھا تھا وہ اب شامل نہیں کر پایا بہت باقیات بیجی شمس القسمانی نے ویلی سے مرصب کی تھی اسے میں نے اس پر تفسرہ کیا ہے علی حضر ملک کے افثانے ایک خیام کے افثانے ایک مضمون اس میں شہزاد منظر پہل اور کمال احمد رزوی پر دو مضامین ہیں کمال احمد رزوی کی کتاب ہے باتیں کمال کی اس میں میرا ایک دیباچہ ہے اور ان کے سانے ارتحال کے بعد میں نے ان پر ایک مضمون لکھا ہے پاکستان شناسی کے لیے جو قیابان میں انشاءاللہ آج آئے گا آپ دیکھیں میرے حیات میں آتا یا نہیں آتا وہ ہے کمال احمد رزوی اردو میں تمثیل نگاری کا آغازہ اور ارتخاء یعنی میں نے سٹیج سے لے کر کے ٹیلیویزن تا سٹیج ریڈیو ٹیلیویزن تک جو ان کے تھے ذرافت بھی میرا ایک شعبہ رہا ہے افسوس کہ میں نظم الحسن رزوی کی کتاب بدماشی نظام پر میں نہیں لکھ سکا کرچہ اس میں انہوں نے تاب سخن کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے یہ آخری کتاب دیکھیں اس کا نیا ایڈیشن ہے یہ ہے معارض اظہار اے بائے اگر معارض اظہار میں آئے یہ بھی تنقید پر تنقید ہے تاب سخن کے طرح یہ بھی تنقید پر تنقید ہے فرق کیا ہے تنقید نگاروں کے اوپے ایک فصل اس میں بھی ہے خیابان میں بھی آ رہی ہے اور تحضیب تخلیق میں بھی تھی اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ تخلیق کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو تنقید ان کی شناخ نہیں ہے مگر انہیں تنقید لکھی ہے ان کے بارے میں ہے تو میں نے یاس یگانا چنگیزی اور پھر میں نے سادر سسنمنٹو سجاد زہیر ممتاز شیری نون میم راشد ان سب کے بارے میں لکھا تھا اب نئے ایڈیشن کے لیے میں نے دو مضامین جو ہیں جنید مدھری پر لیا ہے میں نے ارمکانے پیزانے غالب سے خوش جوشت میں نے جوشت کی تنقید نگاری اس میں لے لی ہے اور دو نئے مضامین لکھیں ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی تنقید نگاری اور پیز احمد پیز کی تنقید نگاری پیز احمد پیز کی جو انگریزی کتاب آئی تھی تو اس کا تعرف میں نے لکھا تھا تو یہ انگریزی مضامین پر میں نے دیباچہ جب لکھا تو پندرہ ساتھ سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہر تنقید نگار پر لکھ رہے ہیں اپنے مارز اظہار بھی لکھتی آخر پیز کی اردود تحریریں جو ہیں اس پر کیوں نہیں لکھتے ہیں تو وہ میرے ذہن میں رہا تو میں نے یہ اب کی مارز اظہار کے نئے ایڈیشن کے لیے کر لیا میں ہوں بائیں بازو کا لیکن جیسے ہمارے بہت ہی محترم فتح محمد ملک ہے کہ ہم اپنی وطن کی قادر کرنا جانتے ہیں حکمران آتے ہیں حکمران جاتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں ہم مجھے کرتے ہیں ملک اللہ اس کو سلامت رکھے تو بائیں بازو کی طرف ہونے کے باوجود سجد زہیر پر میں نے بڑی کرلی چنقید کی ہے اس لیے کہ دیکھیں اور تاثیر بالے مضمون میں اب آ رہا ہے وہ بھی مضمون شامل ہوگا سجد زہیر پر مضمون بھی اس کتاب میں آ جائے گا کہ بائیں فیض احمد فیض نے ایک قرارداد تحریر کی اس انبان سے کہ کشمیر کا تصویہ کشمیر کے عوام کی رائے کے مطابق ہو یعنی رازہ کے رائے کوئی احمیت نہ دی جائے اور یہ اسے انہیں پیش کرنا تھا انجمن ترخی پسند مصنفین پاکستان کے پہلے اجلاس میں لیکن سجد زہیر ان کے حملواء انہیں فیض احمد فیض کو یہ جس کو کہتے ہیں پیش کرنہ ہی نہیں دی یہ تجویز پیش کرنہ ہی نہیں دی یہ قرارداد انہوں نے پیش کرنہ ہی نہیں دی کھلے اجلاس میں تو تاثیر ان کے ہمزلتے وہ جانتے تھے تو اس بات کی پر وہ الگ ہو گئے محمد حسن عسکری چونکہ وہی سجد زہیر نے پاکستان کی ضرمین پر کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ ہر ایماندار شخص یہ چاہے گا کہ کشمیر کا الہاق ہندوستان سے ہو یہ کسی جمہوری اصول کے حساب سے کسی تقسیم کے اصول کے مطابق نہیں دیکھیں جب عدب میں سیاست کی بات آتی ہے جب نواب جونہ گر نے الہاق کیا پاکستان سے تو ہندوستان نے ایک انگریز افسر کے کہنے پر اپنی پوز وہاں بھیج دی اور پنڈت نحرون نے لیا خسلی خان کو یہ خط لکھا کہ پاکستان سے جونہ گر کا الہاق اس اصول کے مطابق نہیں ہے جس اصول کے مطابق ہندوستان کو تقسیم کیا گیا یعنی یہ بات کہ ایک ہندو اکسیلیتی علاقہ پاکستان میں چلا جائے یہ صحیح نہیں ہے مگر اس کے برعکس کشمیر کے لیے وہ تو مسلسل آپ کو میں اب بتاؤں کہ دس بارہ مرتبہ پنڈت محلو نے عوام میں ٹیلی ویژن پر سب کے سامنے کہا کہ کشمیر کا تصفیہ نہیں ہے کشمیر کا تصفیہ ہوگا جب وہاں سب وابے رائے ہو یہ الگ بات ہے کہ وہ سب وابے رائے ہونے نہیں دیتے تھے کورمیل پرائیم منسٹرز کانفرنس جو انیس سو انچاس میں ہوئی تو اس میں لیاء خطری خان نے پہلے جانے سے انکار کر دیا تھا کہا تھا کہ جب تک کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو ایجنڈے پر نہیں رکھیں گے تو میں شریک نہیں ہوں گا تو انہوں نے رکھا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان دونوں کی پہنچے ہٹا دی جائیں وہاں سے کشمیر سے دیکھ کے سب وابے رائے ہو تو روبرٹ مینجز جو آسٹریلیا کے وزیر آزم تھے انہوں نے تین تجاویز پیش کی تینوں تجاویز کو لیاء خطری خان نے منظور کر لیا تینوں تجاویز کو فندت نہرون نے مستعدت کر دیا چلیے یہ اعلق کہانی ہے جب کنسائز ہسٹری آف پاکستان آپ پڑھیں گے نائنچین سیٹری فائی وار کیوپر میرا کتاب پر آپ پڑھیں گے تو اس کی چیز تفصیلات مل جائے گی کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے اور کتنا کچھ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے ایفیر صاحب نے کہا کہ ان کی نظر میں کیا کریں فیکہ ہے ابھی رنگ جتنا لہو تھا سر پھر قبع کر چکے ہیں ہوا یہ کہ میں یہاں کراہجی انیورسٹی میں انیس اکاون برس پہلی کی بات ہے باون برس پہلی کی بات ہے میں ایم اے کر رہا تھا اسلامی تاریخ میں اور یہاں خوشل میں رہتا تھا تو دھائی بھجے میں نکلتا تھا لائبرری کے لئے میں گیا وہ سٹیڈیم تھا تو گیا تو کوئی شور سنائی دیا میں نے دکھا کے دیکھنوں کیا ہوں تو وہاں اس زمانے میں آپ لائبرری جائیں تو بھی آپ کو گاؤن پہلنا ہوتا تھا سلا گاؤن طلبہ کے لئے سبز گاؤن ساتھ سزا کے لئے تو آواز آئی تو ایک دن میرے ظاہرے قدم بھٹک گئے اور وہاں پر دیکھا کہ سٹوڈنٹ سینئرن طلب سے مشاہرہ ہو رہا تھا اور بہت سے لوگ تھے فیض صاحب صدارت کر رہے تھے پہلی بار فیض صاحب کو دیکھا تو انہیں یہی غزل پڑی تھی اور اس کا یہی شیر پڑا تھا اسی طرح سے کہ ان کی نظر میں کیا کریں پھر کا ہے ابھی رنگ جتنا لہو تھا سر پہ قبع کر چکے ہیں ہم تو جب بھی ڈو مور کی بکار امریکہ سے آتی ہے تو مجھے فیض صاحب کا یہ شیر یاد آتا ہے تو اب یہ آ گیا ہے شاعروں میں شاعر جب تنقید نگاری کرتے ہیں تو ان کی تنقید کیسے ہوتی ہے اور تنقید نگار جب تنقید کرتے ہیں یعنی جن کی شراقییں میں لیخ دتا تھے وہ ان کی پیچان نہیں ہے پیچان ان کی تنقید نگاری ہے تو مجھے صاحب کے پاس بھی میری حاضری ہوتی تھی اور مجھے صاحب سے میں مذامین میں لکھو رہا ہقت لیکن یہاں بھی مجنو صاحب پر لکھ نہیں پایا شاید اگر اللہ زندگی دے اللہ توفیق و سہد دے تو وہ یقیناً ایسے دونوں ہیں مجنو گورپوری مجنو گورپوری مجنو گورپوری مجنو گورپوری مجنو گورپوری ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں لکھنا چاہیے اور میں اس امید میں ہوں کہ مجھ سے بہتر لکھنے والے موجود ہیں آج بھی موجود ہیں کل تو اور زیادہ ہوتے تو آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ ابھی ایٹ کو لیب دیکھئے ناشکری غلط بات ہے ایٹ کو لیب کی لٹری سوسائیٹی ہے تو اس نے میرے عزاز میں میری تحریروں کے عزاز میں ایک سمجھے جیشن کہیے جو ہے وہ رکھا جس کا مجھے ممنون ہونا پہ جائی ہے میں ممنون ہوں تو اب تھوڑا بہت اپنے بارے میں آدمی کو کہنا پڑتا ہے پیان کرنا پڑتا ہے کرچہ اچھی بات نہیں ہے جو طالبہ ہے جیسے میں مورونا ناصر حاشمی سے پون پر بات کر رہا تھا جس نے ایمفل کیا ہے میرے عدبی یا تاریخی کیا ہو اس کا بیٹا بیمار ہے میری دعا ہے ہر شخصی دعا ہونی چاہیے اولاد ہمارا مستقبل ہے اولاد ہمارے یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی سہت مند ہو جائے جل ہے تو وہ جب آئی تھی انٹرویو کرنے کے لئے دو بار انٹرویو کیا اس نے تو میں نے کہا کہ دیکھیں بی بی میں آپ سے تھیسس مانگوں گا نہیں کہ دکھائیے کہ آپ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے تو آپ کے ذہن میں جو آئے آپ کی اپنی جو رائے قائم ہو وہ میرے بارے میں قائم ہیں بس ایک چیز ہوتی ہے کہ میرے نام کی ہجے غلط نہ کریں رضا قادمی رضا قادمی لکھائیں پورا نام لکھیں نہیں کہیں صرف قادمی لکھائی جاتا ہے ہم بھی لکھتے ہیں اگر کسی کے بارے میں اگر لیاقت علی خان کے بارے میں کہیں صرف لیاقت لکھتے ہیں کہیں لیاقت علی خان لکھتے ہیں کہیں محمد لیاقت علی خان جو ان کا پورا نام ہے وہ لکھتے ہیں تو تحریر میں تو ہوتا رہتا ہے کہ آدمی کے نام کی تقریف ہوتی رہتی ہے وہ تو ایک خضرتی عمر ہے ظاہر ہے کہ اس طرح سے کسی تحقیق کرنے والی کی اوپر ناجائز دباؤ پڑتا ہے کہ سر کیا کہیں گے اچھا سر کا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ میں کم از کم کم دس منٹ نہیں تو پانچ منٹ میں ضرور رکھتا ہوں سوال و جواب کے لیے اور اگر سوال نہیں آتا تو میں انہیں دھمکی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سوال نہیں کیا تو پھر میں سوال کرنا شروع کروں گا تو سوال آتے ہیں عذاب تاریخ اسلامیات بھی پڑھانا پڑا مجھے جو بار اسلامی حسنی پڑھی تھی تو آدمی ظاہر ہے کہ عقائد اسلام کو جانے بغیر اس کے بارے میں پڑھے بغیر تاریخ اسلام تو پڑھا نہیں سکتا تو ایم ایم ایو کی کلاس میں نے لی یہاں تو سوال نہ کریں گے تو میں اس تھوڑا بہت جو علم مجھے دوسروں سے ملا ہے تو وہ میرے سینے میں زفن ہو جائے گا اور علم اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منتقل کریں اب میں کیا کروں مجھے اور ہنر کوئی فن نہیں آتا تھا کوئی اور تنبیت تھی نہیں تو معلمی سے میں نے روزگار بھی اپنا حاصل کیا اور فقر ہے ایک طرح سے کہ اچھے ذریعے سے اللہ نے مجھے رزق پر رہا تو حد تل امکان میں نے کوشش کی کہ میں اپنی رزق کو حلال رکھوں اور یہ میری بات نہیں ہے باپ زادہ سے یہ چلی آ رہی ہے میرے باپ بھی بیٹا میرا جو ہے حج کرتا ہے زیارت کرتا ہے جب سے یہ فرانس سے آیا ہے میں نے اسے کوئی نماز قضاء کرتے ہوئی دیکھی ہے اور روزے یہ لڑکا شابان سے رکھنے شروع کر دیتا ہے ملا لیتا ہے شابان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے دیکھیں جو صاحب کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہ مارکس کے اوپر انہیں نظم لکھیں لیکن در اصل وہ بائیں بازو کے ہوتے ہوئے بھی مارکسسٹ نہیں تھے جو صاحب کا مسئلہ ایک ایسا تھا جس کو انگریزی اور فلسفے کے سلام میں کہتے ہیں اپسٹیمیلوجی آپ کو علم کی ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے اقبال نے کہا نا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیئے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا تو جو فلسفہ یونان سخراج سے پہلے ہوا کرتے تھے وہ شیئے کی حقیقت تلاش کرتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے جو کائنات بنی ہے یہ جو کائنات کی تشکیل ہوئی اس کی یونٹالوجی کیا ہے کہ یہ اس کا سب سے بنیادی انصر کیا ہے آپ جانتے ہیں آتش و آب و خاک و بعد تو کوئی کہتا تھا آتش کوئی کہتا تھا ہوا کوئی کہتا تھا بعد خاک کسی نے نہیں کہا لیکن فیتہ کوریس نے کہا ہن سے نمبرز اور اس سجیوں بعد ایمینیل کینٹ نے کرٹیک آف پیور ریزن تنقید اقل محض میں بتایا کہ وہ جو علم ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ قابل اعتبار نہیں ہے تو جو علم ملے وہ چاہتے ہیں کہ خابل تصدیق ذرائع سے ملے تو جوش کی نظم ہے منعجات منعجات کیا ہوتا ہے خدا کے حضور منعجات ہوتی ہے تو اس کے اندر جوش کو سمجھیں اگر اقل بندے کی ہے مزمحل تو اس کی طرف سے نکر سخت دل دکھا راہ تمکی خدایا مجھے نہ ٹھکرا نہ ٹھکرا نہ ٹھکرا مجھے اور آگے اس کے بارے میں کہ یہ وہ لفظ ہے بے بیقاروں لئی جو قرآن میں ایک بار آیا نہیں کہہ رہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں اور حوالہ درہا ہے وہ قرآن کا خیرد اقل پیون دو بل ریاضی صداقت کی مانن دو بل خیرد رشتہ ہو اقل پیون دو بل ریاضی صداقت کی مانن دو بل تو یہ ریاضی صداقت کی مانن دو بل انہوں نے رشتہ جوڑ دیا ہے امینویل کانٹ اور پیس اگور اس سے کہ ہنسوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہوا سے خمسا کے علم سے حاصل ہے اور تشکیق کی صورت کیا تھی وہ ان کے دو شہر ہیں سلیم احمد نے بھی اپنے مضمون میں دو شہروں کو نہیں ہے ساری انہوں نے تقریق کی تھی جوشف علی آبادی کی تازیتی تقریق آرس کاؤنسل میں ہے تو انہوں نے بھی وہ سنائے تھے کہ حجلے میں نہیں حجلہ نشین کوئی حیرت حجلے میں کوئی حجلہ نشین ہے تو تعجب کہتے ہیں مذاہب جسے دارائد و عالم وہ ہے تو تعجب جو نہیں ہے تو تعجب سمجھے آپ یہ ہے تو مشاکک جمیل مذہری بیچے مگر ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے اس کائنات کے اوپر خدا کا عمل دخل کیا تھا اس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو حیرت ہوگی اردو زبان کے سب سے دینی شاعر میر درد کا مشہر سناتا ہوں یہ خرابی جو درد یہاں پھیلی دست قدرت سے کب سمٹی ہے تو جمیل مذہری نے کہا سچ ہے کہ وہ ہیں ہم سے زیادہ متردد سچ ہے کہ وہ ہیں ہم سے زیادہ متردد لیکن یہ تسلی تو انہیں ہے کہ خدا ہے تو اس بات پر متاظر سین نے بھی ایک اشارہ کیا ہے لیکن بہرحال اپنی ذاتی زندگی میں جیسے انہوں نے علی حیدر ملک کو ایک انٹرویو میں کہا بھی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں مختلف باتیں سننا یہاں میں آتی ہیں ملک نے پوچھا بروم نے کہ کوئی کہتا آپ دہری ہیں کوئی کہتا آپ پکے مسلمان ہیں کوئی ہیں آپ آپ کی زبان سے سمجھنا ہے چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ کائنات میں ایک خوت ہے ایک توانائی ہے تو ملک نے کہا علی حیدر ملک نے کہ بھی آپ کا کہنا اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے بھی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے توانائی کے بھی شکل نہیں ہوتی ہے تو جو صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے تو ملک نے اصل پاس پاس ہے کہ یہ توانائی شعور ہے ہے یا بے شعور ہے ہم نے کہا یقینا با شعور ہے اگر یہ توانائی با شعور نہ ہوتی تو کائنات کا نظام اتنا منظم نہ ہوتا تو دیکھئے شیر کا مضمون ہے میں تیر شیر آپ کو میر کے سناتا ہوں ایک کے اوپر تو وہ آ گیا فس با آ گیا کہ میر کے دینوں مذہب کو کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو کشکا کھیچا زیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا کر دیا ترک اسلام آگے بڑھئے کیا شیر ملتا ہے بدھ پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں یہ ابھی مقتہ ہے بدھ پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں معتقد کون ہو میر ایسی مسلمانی کا وہی عظیف ہے اور در کعب پر کفر بکتا تھا میر مسلمان نہیں وہ کون گبر ہے تو آپ ایک غزل کے شاعر کو بھی خصوص نظم کے شاعر کو بھی ہے ایک غزل کے شاعر کے کسی ایک شاعر کو اٹھا کر کے آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں مولانا ماہر و قاضی جماعت اسلامی کے رکنے رہین تے فاران ایڈٹ کرتے تھے ان کے ایمان میں کوئی شک ہے نہیں ہے نا بدھ خانے کا اب رخ ہے ماہر بدھ خانے کا اب رخ ہے ماہر کعبے کا درباز کہاں ہے تو کیا ہم ایسے پاگل ہیں کہ یہ شیر ہم کوٹ کریں اور کہیں کہ ناؤزم اللہ مولانا ماہر و قاضی جی کی ایمان میں خلال ہے بھائی جو شیر میں مضامین کہے جاتے ہیں جو شیر میں مضامین کہے جاتے ہیں وہ شاعر کا اصل منشائے ضمیر نہیں ہوا کرتا اکثر متضاد چیزیں کہتا ہے مختلف موقع پر دوسری چیزیں کہتا ہے جو تجربہ جیسے گزرتا جاتا ہے اس کو کہتا جاتا ہے بھائی مجھے ایک مرتبہ مولانا ماہر و قاضی ملے تو میں نے مشاعرے میں ریڈی کو مشاعرے میں ان کا ایک شیر سنا تھا تو میں نے ان سے وہ لکھوا لیا وہ اب مل نہیں رہے وہ مولانا ماہر و قاضی کا شیر آپ سنیں انہوں نے لکھے دسکت کر دیا تھے میرے لئے تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی جس شب کو سہر ہو جاتی ہے تم نے مولانا ماہر و قاضی کا شیر ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ آسمان کے اوپر ہے زندگی کٹی ان کی مذہبی شاعری کرتے ہوئے ایک زمانے میں فلمی شاعری بھی کرتے تھے میرا خلونا ٹوٹا تو کسی کے شیر سے اس کی عقیدے کو نہ تہہ کریں بھائی میں صرف جست بستہ ایک بات کہتا ہوں پہ چیز چیز کہتے ہیں ہم لوگ تو ایٹ کو لیپ کے بارے میں جب میں سٹیج پتھا یہ تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھی ویڈیو بنائی کے اپنا ڈاکٹر محب رضا کادی صاحب نے انیس سو انہتر میں خالف صدی منائی گئی تھی نبی باک جاودین کالیج صدر میں تھا اس کے اوڈیٹوریم میں اس کی سماعتگاہ میں تقریب دیتے ہیں شہنشید پہ سے حضرت زیوشما لیہبادی پروفیسر مجلو گورکپوری اور جناب رئیس ہمروہ کے سامنے کی صفوں میں جو نقاط بیٹھے تھے اس کے اندر پروفیسر ممتاب حسین پروفیسر مشتبہ حسین اور دلیگر میں آخری صف کے پیچھے کھارا تھا اس تقریب میں جب ایک مجھے شہنشید پر نہ صرف یہ بٹھایا گیا شہنشید پر مجھے اعزاز دیا گیا تو شکر گزاری سے بہت تھی مگر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ انیس سو انہتر سے دو ہزار اٹھارہ میں کتنے لوگ ختم ہو گئے جو پیچھلی سب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے ایک بندہ آ کر کے شہنشید پر بیٹھا ہوا ہے آج تقریب کر رہا ہے تاریخ کا بھی تعلیب المہور عذاب کی بھی تعلیب المہور تو ایک تاریخ کے لحاظ سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہیں بہت دو ہمارے ہاں ایسے آدمی گزرے ہیں جو انہوں نے یہ راستہ دکھائے شبلی نومانی ایک طرف سیرت النبی ہے سیرت النومان ہے الکلام ہے تو دوسری طرف محبازنی ہے نیس و دبیر بھی ہے شیر اللہ جم بھی ہے عزیز احمد ہیں انگریزی میں کیا تاریخ کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اسلامی کلچر ان دی انڈین انوارنمنٹ اس سے بڑی کتاب ہے اکسورٹ سے انیس سو چو سٹھ میں اس سے بڑی کتاب ہے کہ اسلامی مورٹنزم انڈیا ان پاکستان انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی تھی وہ بھی اکسورٹ سے آئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی ترقیب پسند پاکستان عدب یہ ترقیب پسند عدب جب اس کا اثر و نفوس تھا تین تالیس یا چبالیس بغیرہ اس کے بعد پاکستان بننے کے ہی سال مگر پاکستان بننے سے پڑھنے اس تالیس میں اقبال نہیں تشکیل آئی ان کے مضامین بکھرے رہے اور ان کے انتقال کے بعد دیکھیں یہاں پا اگر مجھے مل گئے متائے عزیز یہ دیکھیں ان کے انتقال کے بعد ڈاکٹر صدیق جعوید نے عزیز احمد کے تنقیدی مضامین عذبی مضامین جو شائع کر دیا مقتب آلیہ سے تو یہ اللہ وارث ہے وہ بکھرے ہوئے مضامین چھوڑ گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد اب ڈاکٹر صدیق جعوید بھی وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں عزیز احمد ہے تو لوگوں کے چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو اقبال کے اپنے نئی تشکیل آئی اور ان کے انتقال کے بعد متائے حسیز آگئی گویا کہ تاریخ بھی ان کے لئے بہت ہی اس میں ان کے کارنامے بہت ہی زیادہ ہیں اور تنقید میں بھی ان کے کارنامے نوبلیں لکھتے تھے ایسی بلندری ایسی پستری گریز میرے پاس ایک افسانگی مجموعہ تو ہے لیکن ان کے افسانے نگاری میں مجھے زیادہ دلسپی پیدا نہیں ہو سکتی یوں بھی افسانوں میں زیادہ دلسپی میں نہیں رکھتا ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے خوصلہ دیا کہ میاں تم انگریزی میں تاریخ بھی لکھو اردو میں اردو میں تنقید بھی لکھو یہ تو میں نے کیا مگر جیسے تاریخ شبلی لکھتے تھے ویسی میں نے لکھ سکا جیسی تنقید وہ لکھتے تھے میں نے لکھ سکا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سیرت النبی ہے تکمیر اس کی سلیمان ندبین ہے دیسنا کہتے ہیں دیسنا ہی کہ ایک محقق تھے پروپسٹر نجیب اشرف ندبین بمبئی میں سے میری بسم اللہ نجیب اشرف ندبین نے کی تھی تو دیسنا کے لوگوں سے میرا اس طرح سے ایک رب تھے شہاب الدین دیس نوی جنہوں نے کانجی دوار گیداس کی دو کتابوں سے جنا صاحب پر ایک کتاب نکال لی تھی وردو میں اور سبھی محسن صاحب جنہوں نے لیا خط پر میری کتاب پر ٹکڑون میں تفسرہ کیا ان کی بہت اچھی کتاب کی داستان کہتے کہتے ساکب لکمی کے شیر سے ہمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے بہت اچھی بہت ہی جس کو کہتے ہیں بصیرت سے پور کتاب ہے سبھی محسن صاحب کی میں نہیں لکھ پاتا ہر کتاب پر دیکھیں اتنی کتابیں مہدود ہے ان میں سے بیشتر پڑھیمی بیشتر کا مطلب یہ ہے کہ پچانوے فیصد پڑھیمی ہے لیکن جان اہلیا سے رب زیادہ تھا اس زمانے میں مضبوع چیزیں پڑھی کم ایک مضبوع تو شاید دو مضبوع ان کے زندگی میں آگئے تھے تو کیسے جانی تم نہ خریجنا میں تمہیں لوں گا وہ مرحانی آیا ایک میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کہ اللہ مطالب جہوری آلاللہ مقامہو وہ اور میں پہنچے جانیلیا کو لیا دلی کالیج سے اللہ کربر کربر جنت دے اسے حسن اکبر کمال پروفیسر حسن اکبر کمال کو لیا کوئی ایک اور شخص ساتھ ہم لوگ کے تھا مجھے اب یاد نہیں چونکہ اس زمانے میں آجھے شہر میں کرفیو نافستہ کیا تھا ہم لوگ عثمانیہ رسٹرون گئے چینی رسٹرون گئے چینی رسٹرون گئے یہ حسن اکبر کمال مرہوم کی تجویر تھی کہ ہم چینی رسٹرون میں جائیں تو وہاں جان نے دو شیر سنائے کہ خدا نہیں ہے تو کیا حق بھی چھوڑ دیں شیخ خدا نہیں ہے تو کیا حق بھی چھوڑ دیں اے شیخ غزب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں اور سوال یہ ہے کہ لمحوں کے لوگ جائیں کہاں سوال یہ ہے کہ لمحوں کے لوگ جائیں کہاں اگر پریبے بقائے دوام کے نہ رہیں میں نے زوانساری کو یہ شیر سنایا جب وہ یہاں آئے تھے تو 1953 کے بعد میں نے ان کو 1983 سال کے بعد دیکھا تھا ان سے ملا تھا یہاں جب آئے تو بڑی ملاقاتیں ہوئی ان کے خطو کتابت بھی ہوئی کتاب پر انہوں نے سائن کر کے میدی ہے مجھے بہت تو انہوں نے یہاں مجھ سے پوچھا تھا مجنو صاحب کے بارے مجنو صاحب کیسے تو رسہ رامپوری کا ایک شیر ہے کہ اب کسی لہزے میں مجنو پا بلا آتی ہے اب کسی لہزے میں مجنو بلا آتی ہے جرسے نا کہ لیلہ کی صدا آتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ